صورتِ خود فیصہ پلائی دیوار بن کر حملاتِ شیطان کا مقابلہ جائے اس لیے اس کو سورہ کہایا اور جس طرح مین گیش سے دوسرا چہر شروع ہوتا تھا ایک چہر سے پانچ میل دس میل کے فاصلے پہ آب جاتے تو صدر دروازے سے ایک اور چہر شروع ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے صدر دروازہ اس کے ذریعے ایک اور چہر شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ دیوار ابتدائی دوسرے درس میں آج یہ دیوار سن لیجئے کہ کچھ چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں کچھ اللہ کی بنائی جائے ہیں یہ جو سپارے ہیں یہ ہم نے بنائے یہ اللہ کی بنے ہوئے نہیں صورتِ اللہ نے بنائی یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کیونکہ آپ عرب پرنٹیز میں جب جائیں گے تو آپ جب صوروں کی بات کریں گے تو بہت سارے عرب کو سمجھ جائیں گے مگر پاروں کی بات شاید ہی کوئی سمجھے سارے ہم نے خود بنائے ہیں یہ جو رکوع بھی لکھا ہوتا ہے یہ بھی عموماً لوگوں نے خود بنائے ہیں صدر اللہ کی طرف سے ہیں یہ جو ربع اور کواٹر اور نصف اور سلاس اور ربع چوتھائی ایک پاؤ یاد ہے نا آپ کو ہمارے ہاں جب قرآن پڑھایا جاتا تھا کہ ایک پاؤ آج ہم نے پڑھ لیا ہے یہ پاؤ ہم نے اپنی کمیلینز کے لیے بنایا ہے اللہ نے پاؤ نہیں بھیجا نہ سیر بھیجا ہے نہ من بھیجا ہے یہ چیزیں ذرا واضح ہو جائیں کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں اللہ نے بنائی ہیں یا پارے اللہ نے بنائے پارے تو ہم نے خود بنائے ہیں اپنی کمیلینز کی خاصی ہے یہ بھی ہماری یہ تیس پاروں کی جو تقیم ہے یہ بھی ہماری ہی ہے ظاہر ہے کہ جیسا میں نے ارد کیا تھا انشاءاللہ آج نہیں اگلے سندے کو بشرت زندگی ہم آپ کو وہ جذول دے دیں گے پرنٹ کر کے تمام کے تمام دوستوں کو جس میں ایک سو چودہ صورتوں کی تقیلی ترطیب نزولی لکھی ہوئی ہوگی آپ تو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلا صورت تو اقراب والا تھا العلق اور سب سے آخری صورت کونسا ہے سب سے پہلی آیت کونسی ہے سب سے آخری آیت کونسی ہے یہ جو اس وقت قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ قرآن یہی ہے یہ بھی آج تصیح ہو جائے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کا قرآن الگ ہے کوئی اس کے چالیس پارے ہیں یہ بالکل ڈیفیمیشن ہے یہ بہتانات اور الزامات ہیں یہی قرآن ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ بے شک تاج کمپنی کا شپا ہوا ہو یا چاند کمپنی کا یہ تاج کمپنی کا ہے مثلا یا چاند کمپنی کا یہی قرآن ہے قرآن بلکل بسم اللہ سے وننا ہمارا اسکول آفتار یہی ہے کہ یہی ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے یہ ذہنشین فرمالی ہے حل بس کا شان نزول ترقیب نزولی اور اس وقت کی جو ترقیب کتابی ہے اس میں ضرور فرق ہے جیسے پہلا سورہ جو نازل ہوا تھا وہ الک تھا وہ فاتحہ نہیں تھا فاتحہ تو چھٹے درجے سے آئے گا اور یہاں ہم نے اس کو پہلے درجے پہ رکھا ہے تو اس کی ترقیب ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ نوٹ بک کے ساتھ اس کو سٹیپل کر لیں تاکہ آپ کو فورا پتا چل جائے کہ یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نزولی نمبر کیا ہے اور ترقیبی نمبر کیا ہے ترقیبی نمبر تو یہ ہے پہلا نزولی نمبر ہے مثلاً چھٹا اس طرح ہم تمام سوروں کی تفقیل آپ کو بیان کر دیں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے ان مختصر گزارشات کے بعد اب ہم چلتے ہیں ذرا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کی طرح پہلے تو آج یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہماری نظر میں یہ جزء قرآن اور جزء صورت ہے یعنی اگر آپ بغیر بسم اللہ کے الحمدللہ پڑھیں گے جان بوجھ کر تو گناہ گار یہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہل صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں اور وہ ہے صورہ توبہ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ذرا موڈ اللہ سبحانہ وتعالی کا سخت ہو چکا تھا عذاب والا اس لیے رحمت کا ذکر نہیں بس اور اسی کے اندر منافقوں کا تذکرہ بھی اور حضور کو بھی جو حکم ہوا کہ عبداللہ ابن عمی عبی کی نماز جنادہ نہ پڑھاؤ جبرین نے آکر آباد چھینچ نہیں اسی میں اس کا بھی ذکر ہے بلا سسلی علی آہد منہم ماتا اسی میں اس کا بھی ذکر ہے مسجد زرار کا تذکرہ بھی منافقوں کا تذکرہ بھی کہ اس میں عذاب کے اوپر فوکس کیا گیا ہے لہذا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں آئے اب یہاں پر ایک حدیث شریف ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ اور فاتحہ دونوں کی اہمیت کا پتہ جل جائے یہ دو کتابوں میں موجود ہیں ینابی المودد میں جناب محمد سلیمان قندوزی مفتی آزم قسطنطنیہ نے یہ روایت لکھی ہے اور ارجہ المطالب میں حضرت عبیداللہ عمرت فری نے اس روایت کو نقل کیا ہے البتہ بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں ہم صرف یہ بیان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں قندوزی نے لکھا ہے اعلن انا جمیعہ اثراؤر الکتب السماؤویہ فی القرآن ایک سو چار کل کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں آج یہ بھی سن لکھتے ہیں یہ حضور ترشاہ کل کتنی کتابیں ہیں ایک سو چار ایک سو ہیں بکلت جس کو کہتے ہیں صحیفہ صحفہ صحفہ ابراہیمہ و موسیٰ صحیفہ وہ ہیں ایک سو اور چار ہیں کمپائلڈ بکلت صحیفہ کہتے ہیں جیسے یہ بکلت یہ اس قسم کے تو آئے ہیں ایک سو اور بک یہ اس قسم کی بکس آئے ہیں چار کیا رہا ہے اِنَّ جَمِيعَ اثرار تھے وہ قرآن وَجَّمِعَ مَاوْ فِي الْفَاتِحَ فِي الْبِسْمِ اللَّهِ اور جو کچھ فاتحہ میں ہے جو کچھ اللہ نے اسے تنڈینس کر کے بسم اللہ میں رکھ دیئے بسم اللہ میں سب کچھ اندازہ فرمائیے ایک سو چار کتابوں کے اثرار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود وَجَّمِعَ مَاوْ فِي فِي الْبِسْمِ اللَّهِ فِي بَاعِ الْبِسْمِ اللَّهِ یہ حدیثیں پیغمبر ہیں کندوزی نکل کر رہے ہیں اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے وَجَّمِعَ مَاوْ فِي بَاعِ الْبِسْمِ اللَّهِ فِي النُقْتَ اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ کچھ نکتہ باہ میں ہے اور پھر اس کے بعد قندوزی فرماتے ہیں قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ قَرَّمَ اللَّهُ وَجَاهُ اَنَا نُقْتَةُ الَّتِي تَحْسَ الْبَارِ محمد اللہ محمد اللہ تو مفتی اعظم اہل سنت والجماعت جنابِ علامہ سلیمان قندوزی رحمت اللہ علیہ کے بقول علی نقطہِ سَحْتَ الْبَارِ با کے لیشے والا نقطہ علی یہی وجہ ہے کہ ابنِ عباس جو پہلے مفسرے قرآن ہے مسلمانوں کے پہلی تصفیر جو لکھی ہے کس میں حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی جو شاگرد تھے حضرتِ امیر المؤمنین علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ قالا اِنَّ عَلِيًّا يَشْرَحُ لَنَا يَشْرَحُ لَنَا عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ نُقْتَسَلْ بَا ایک رات کو علی سے ہم نے کہا مولا ذرا ہمیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بتا دیں آپ نے کہا کہ وہ تو اتنی جلدی سورہ فاتحہ کیا وہ تو صرف بسم اللہ کی تفسیر ممکن نہیں کہا چل게요 بسم اللہ کی تفسیر بتا دیجئے فرمایا بسم اللہ کی کیسے تفسیر کروں باہی کی تفسیر مشکل ہے کہا باہی کی تفسیر فرما دیجئے توڑنوں نے ارشاد فرمایا باہی کی تفسیر کیسے بیان کروں نکھتہ باہی کی تفسیر مشکل ہے اس سیکونس سے درہ غور کیجئے گا اس حدیث کو جو ابن عباس نے نقل کی ہے روایت کہتے ہیں کہ